الحمدللہ رب العالمین موزر سامیات اور عزیز طالبات آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے اس ذکر کے گوشے کا عنوان ہے تربیت اولاد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتشاعت فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق کا تقاتی ہی جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ مرنا مگر اس کے فرما بردار ہو کر مسلمان ہو کر تم دنیا سے جانا آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے اولاد کے بارے میں تربیت اولاد کے بارے میں بڑا اہم ٹاپک ہمارا کہ والدین کے اولاد کے اوپر اولاد کے حقوق کیا ہے والدین کے لیے ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْلُوْقِ اِنَّ اَحْدَكُمْ يَجْمَوْ خَلَقَهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَيْنَ يَوْمًا سُمَّ يَكُونُ فِي ذَالِكَ لَكَ مِثْلَ ذَالِكَ سُمَّ يَكُونُ فِي ذَالِكَ مَدْغَ مِثْلَ ذَالِكَ سُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَقِ فَيَنْفَقُ فِيهُ الرُّوخ وَيُمَرُ بِأَرْبَ كَلَمَاتٍ بِكُتُبِ الرِّزْكِهِ وَعْجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَكِيمٌ وَصَيِّدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ إِنَّ اَحْدَكُمْ لِيَعْمَلْ بِعْمَلِهِ اَحْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا زِرَاءً فَيَسْبِكُ الْأِلْكِتَاب فَيَعْمَلْ بِعْمَلِ اَحْلَ النَّارِ فَيَدْخُلُ هَا وَإِنَّ اَحْدَكُمْ يَعْمَلْهِ اَنْ اَحْلُ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا زِرَاءً فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَيَا مَلُوا بِعَمَلِي میرے حضور نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق جو ہے نا جب ہوتی ہے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اب جنا اس کا جنا اور رحم مادر کے اندر جنا اس کی جو افتدا ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے تو اس ابتدا کا ذکر فرمایا اس حدیث پاک کے اندر ابتدا کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماں کے بطن کے اندر پہلے انسان کا جنا جنا پروسس ہے وہ پہلے چالیس روز تک ہوتا ہے اور پھر وہ چالیس روز تک جنا ایک خون کی صورت میں رہتا ہے پھر چالیس روز تک وہ جنا لتھڑے کی صورت میں آتا ہے وہ خون جو خون لتھڑے کی صورت اختیار کرتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ جنا پھر وہ جنا انسانی صورت جنا اختیار کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی جسم کے اندر اس کی روح کو ڈالتے روح کو ڈالتے اور پھر لبا کو فرشتے کو بھی دی اور وہاں فرشتہ جو ہے نا اس کے لیے چار چیزوں کو لکھ لیتا ہے لکھ لیتا ہے لکھتا ہے کہ اس کا اس کا کتنا رزق دیا جانا ہے اور اس نے کتنی دیر زندہ رہنا اور کتنی دیر تاک اس کا نینہ جنا کتنی عمر میں اس نے فوت ہو جانا ہے اور پھر اس کے عمال لکھ دیے جاتے ہیں اس کے اندر فرمائی اِنَّا اَحَدُكُمْ لِيَامُلْ بِيَامَلِ اَحْلِ جَنَّةِ اور پھر اس کے عمال لکھ دیے جاتے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خوشبخت ہے یا بدبخت ہے تو حضور نے فرمایا کہ فَوَلَّذِي لَا إِلَحَا غَيْرَهُ اُس ذات کی قسم کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسے عمل کرتا رہتا ہے زندگی بھر کہ وہ جنتیوں والے اس کے عمال تھے مگر مرنے کے قریب وہ ایسے عمل کر بیٹھا کہ جو جہنمی والے تھے اور وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا اور پھر فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسے عمل کرتا رہتا ہے وہ جو جہنم والے تھے زندگی بھر لیکن جب مرنے کے قریب پہنچا تو اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو جنت میں داخل ہونے والا تھا یعنی کہ کافر تھا تو وہ ایمان لے آیا ایمان لے آیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا اور کوئی جو نہ مسلمان تھا زندگی بھر نیک عمل کرتا رہا لیکن مرنے کے قریب کاثروں والے عمل کر دیا تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو فرمایا کہ انسان کا جو اس کے اندر لکھا جاتا ہے سارا یہ پروسس وہ زندگی بھر کیسے عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا پھر انسان کا اللہ پاک نے نظام رکھا انسان کو بنایا پیدا کیا پھر اس کا نظام رکھا ربے کائنات نے اور نظام رکھا اللہ رب العالمین نے پھر جوڑے جوڑے انسان کے بنائے جوڑے جوڑے انسان کے بنائے اور جوڑے بنایا تو اس کے اندر بھی مسلمان کو ایک عدب اور خلق سکھایا گیا اے مسلمان بندے تیرا عدب اور خلق یہ ہے کہ سب سے پہلے جب تو نگاہ کرنے جاتا ہے تو نگاہ کرتے ہوئے تم کن چیزوں کا دھیان رکھو رمائے حسب نصب کا دھیان رکھو حسنو جمال کا دھیان رکھو مالداری کا دھیان رکھو اور دینداری کا دھیان رکھو لیکن پروٹی کس کو دی دینداری کو کا دینداری کہ تیری اولاد کا حق ہے کہ تو اگر نکاح کرنے جا رہے تو نکاح کرنے کے لیے اگر عورت ہے تو وہ جو شوہر کا انتخاب اس کے لیے کیسا کیا جائے ایک دیندار شوہر کا مرد ہے تو اس کے لیے کیسا انتخاب کیا جائے دیندار عورت کا تاکہ اس کی جو نسل چلے وہ نسل جو ہے نا وہ دین والی آنگے سے آئے یہ اولاد کا حق ہے اولاد کے لیے پھر میں نے حضور نے فرمایا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ پاک نے نکاح کا عدب سکھایا انسان کو نکاح ہو جاتا ہے تو زوجین آپس میں جو نا ملتے ہیں تو اس وقت عدب سکھایا عدب سکھایا کہ اس وقت کا عدب کیا ہے فرمایا دعائیں پڑھو اور دعائیں پڑھ کے جو نا ہم بستری جو کرو وہ دعائیں پڑھ کے کرو اور وہ دعائیں کیا ہیں اللہ احمد جنب نشید وان جنب نشید وان امارہ زبطانہ یعنی کہ یہ دعائیں پڑھ کے تم اس پروسس سے گزرو پھر اللہ رب العالمین نے اولاد کا یہ حق دیا اگلا حق کہ جب یہ جسم کے اندر جو نا عورت کے بطن کے اندر جو نا عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو والدین کو حقوق دیئے کہ والدین اپنی اولاد کے لئے دعائیں مانگے کہ اللہ ہماری اولاد کو خوش وقتوں میں رکھنا اللہ بدبختوں میں نہ رکھنا یہ دعائیں مانگے اولاد کے لئے اولاد کا حق ہے یہ بھی پھر فرمایا کہ جب اولاد بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو تھبکی لگاتا ہے شیطان اس کو ضرب لگاتا ہے اس وقت ایک ماں کا حق ہے کہ وہ ڈیلیوری کے دوران وہ اس وقت بھی ذکر میں رہے اور کیا استغفار پڑتی رہے استغفار پڑتی رہے تیسرا کلمہ پڑتی رہے اس وقت رب کائنا اس وقت وہ جو اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ڈیلیوری کے دوران جو دعا مانگتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے تو پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کے لئے اس وقت بھی دعا مانگو کہ یا اللہ میری اولاد کو شیطان کے شرط سے محفوظ رکھنا جو بھی دعا مانگو کہ اپنی اولاد کے لئے باز کیا تیسے ہوتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی تو ہم ایسی ایسی دعا مانگ چھوڑتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی لیکن اللہ رب العالمین ایسی قادر کریم ذات ہے کہ وہ دعاوں کی اسی دعاوں کی جو بندے کی حاکمیں بیتنی ہوتی اس کی قبولیت نہیں کرتے اللہ پاک اس کو آخرت میں زخیرہ کر لیتی لیکن بندے تو ذرا سوئی سمجھ کے دعائیں مانگ فرمایا اس کے لئے بھی دعا مانگ اپنی اولاد کے لئے پھر میراکل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اولاد کا اگلا حق میرے کہوانہ بھی سعید وائنی بری عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد لہو کہ جس کی اولاد ہو فلدن فلیفسن اسمہو وعدبہو فائزا بلگا فلیتزوجہو فائن بلگا ولم یزوجہو فاسابا اسمن ف اسمہو علابیہ کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو تو پھر سب سے پہلا توفہ والدین کیا دے تو میں اس کا نام رکھا ہے اور نام بھی کتنا نام بھی اس کا ایک اچھا نام رکھے آج دیکھیں مرمان شریعت کے اندر ایسی بات رکھیں کہ ہم نام رہے سے رکھتے ہیں عجیب و غریب نام جس کے معانی بھی کوئی نہیں کبھی ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ جیسے جیسے ڈراموں میں نام رکھے ہیں میں فلموں میں نام چل رہے ہیں وہ ویسے ویسے بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں اس کے معانی کوئی نہیں ہوتے اور ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں اور جو قیامت والے دین جس کا اچھا نام ہوگا اس کو اچھے نام فرشتے اچھے القاب کے ساتھ پکاریں گے اور جس کا برا نام ہوگا اس کو برے القاب کے ساتھ پکارا جائے گا یہ تو آخرت میں نا دنیا میں کیا ہے کہ اچھے نام کے اثرات ہیں انسان کے زندگی کے اوپر تو میں ایک والدین سب سے پہلا کیا تحفہ دیتے ہیں اولاد کو ایک اچھا نام کہ اپنے بچے کو ایک اچھا نام دو یہ بچے کا حق ہے والدین پر پہلے اس کو اچھی ماں دو باپ کا حق ہے اس کو اچھی ماں دے دعائیں کریں پھر یعنی کہ والدین اگر جوڑے بنانے تو پھر اس طرح کے دین والے پھر اولاد کا حق ہے کہ اولاد کے لیے کیا کیا کہ اولاد کے لیے اولاد کے حقوق ان کے دیے جائیں پھر ان کو ان کا نام اچھا رکھا جائے اس کو گھٹی دی جائے میرے حضور کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کے بچوں کو جھ گھٹیاں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گھٹی دی جائے اور پھر ان کے اولاد کا حق ہے کہ اولاد کے جو نہ کان میں ازان دی جائے گھٹی دی جائے ازان دی جائے اور پھر جو نہ بچے کا اقیقہ کیا جائے ہم لوگ اپنے اردگرد دیکھ رہے ہیں محال کے اندر کے اقیقہ نہیں کرتے اور بچے کتنی بڑی بڑی سالگیرہ کر چھوڑتے سالگیرہ کے اوپر اتنے دنے پیسے لگا چھوڑتے اتنے دنہ خرچ کر چھوڑتے لیکن بچے کا اقیقہ نہیں کرتے مخاری شریف کی حدیث ہے سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ میان کرتے کہ آپ فرماتے کہ ذو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا یہ حدیث پاک میرے اقیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے حدیث پاک میں ہے کہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے دوبارہ ذرا پڑ دی اس کو کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا اقیقہ کرو اس کا پہلے جو اس کے بال کٹواؤ اس کے بال جو صاف کرو اس کو نہلاو غسل دو پھر اس کے بال جو کٹو اور یہ بچے کا بالوں کا حق ہے کہ ہم ان کے بالوں کو جمع کر کے اس کو سمال کے رکھ لیتے نہیں ان کے بال کے جو نہ جتنا وزن ہے اس کے برابر چاندی جو نہ وہ صدقہ کرو خیرات کر دو اور خیرات کرنے کے بعد اگر چاندی نہیں تو اتنی قیمت جو نہ اہدا کر دو یہ اولاد کا حق ہے اور پھر ان کے بالوں کو کہیں دفن کر دو دفن کر دو یہ اولاد کا حق ہے اور پھر فرمایا کہ اس کو اقیقہ کرو آج ہم اقیقے نہیں کرتے بڑی بڑی سالگیرہ کر چھوڑتے ہیں اور یہ اقیقہ کیا ہے یہ اقیقہ جو خون بہا ہے یہ بچے کا صدقہ ہے بچے کی تکلیف دور ہوتی بچے کی تکلیف مسائے پریشانیاں بچے کی دور ہوتی یہ والدین کا حق ہے والدین کا حق ہے اولاد کے اوپر اور پھر فرمایا کہ وعدہ بوہو پھر اس کو آداب اچھے سکھاؤ آداب اچھے سکھاؤ اور پھر جب بچہ جمع ہو جائے فلیزب وجہو پھر اس کا نکاح کرو اس کا نکاح کرو اگر نکاح نہیں کیا تو بچہ گناہ کے اندر آ گیا نکاح کے اندر آ گیا اور گناہ اس نے کر لیا ہے تو وہ اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے اوپر ہے اس کی ماں باپ کے اوپر ہے جو نکاح نہیں کر رہے نکاح نہیں کر رہے اس کا وبال والدین کے اوپر ہے تو فرمایا کہ ان کو آداب زندگی کے سکھانا آداب سکھانا حلال حرام سکھانا ان کو تنیز دینا زندگی کے آداب سکھانا ان کی تعلیم و تعلیم کا اچھا انتظام کرنا ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا ان کو دین کی تعلیم کا انتظام کرنا یہ سارا والدین کے ذمہ ہیں کہ باپ اس کے کرو اس کی ذمہ داریوں کو نبھائے پھر میں نے ذو نے فرمایا من علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرع القرآن فستظہرہو فاہل حلالہو وحرمہو حرمہ حرامہو ادخلہو اللہ الجنہ وشفعہو فی اشرت من اہل بیت کلہم لہو النار آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن میں سے حلال کو حرام حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے اور وہ جو نہ داخل ہوگا جنت میں میرے حضرت نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے قرآن کے اوپر عمل کیا اس نے قرآن کے اوپر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ اگر وہ اللہ پاک اس کو اختیار دیں گے اس میں اپنے گھر والوں میں سے دس بندوں کی جس کی چاہے شفاعت کرا کے لے جائے سفارش کرا کے اللہ کی بارگاہ میں سے لے جائے دیکھو کتنا بڑا ایزن ہے کہ نیک اولادیں جن کی اچھی تربیت کی اور اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن سکھایا قرآن کے عداب سکھایا ان کو حلال حرام سکھایا ان کو قرآن جنہ قرآن کے اندر جن احکامات پر عمل کرنے کے اللہ نے حکم دیا ان احکامات کو سکھایا اور جن سے منع فرمایا ان سے روکا تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اس تقوی پہ لاکے کھڑا ہو گیا اپنی اولاد کو تقوی پہ لاکے کھڑا دیا اس نے تو وہ اولاد وہ اس کے لیے کیا دس بندوں میں سے جس کو چاہے گی جنت میں مخشوا کے لے کے جائے گی اللہ کی اس کی شفاعت کرائے گی تو یہ کن کے لیے جو اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں دیکھو تربیت اولاد کتنا ہم پروسس ہے کتنا ہم پروسس ہے کہ جس نے ایک اچھے طریقے سے تربیت کی اپنی اولاد کی اللہ پاک اس کو کتنا بڑا جدہ تاک کرتے ہیں اور پھر فرمایا انمر بن شعیب وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں صدیس اکپار کو کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ بچے سات سال کے ہو جائیں اب دیکھو سات سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو اولاد کو تربیت کرنے کا حکم دیا اس وقت آج ہم کیا کرتے ہیں آج بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اب دیکھو جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہیں وہ پہلے ہی بچوں کا ایڈمیشن کروا چھوڑتے ہیں اور جن کے پاس ذرا کام میں وہ تین سال کے بچے کو سکول میں چھوڑاتے ہیں اب یہاں پر کیا حکم دیا کہ سب سے پہلے والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے وہ اداریں اتنی تربیت نہیں کریں گے پہلے ماں باپ تربیت کریں تو ماں باپ بھی کون سے تربیت کریں گے جو خود تربیت یافتہ ہوں گے جو خود تربیت یافتہ نہیں انہوں نے کیا تربیت کرنے کہ جب ماں باپ اپنے پاس کھانے کے لیے بچے کو بٹھاتے ہیں بچے کو بچے کو جو نہ ہاتھ دھو کے کھانا کھلانا سکھائیں بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھلانا سکھائیں بچے کو اپنے دائیں طرف سے کھانا کھلانا سکھائیں جب بچے جو نہ گھر کے اندر جو نہ دسترخان پر جو نہ فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے فیملی کے ساتھ بچے کھانا کھا رہے اس وقت بچوں کو عداب سکھائیں کہ اپنے دائیں طرف سے جو تقسیم کرنا شروع کرو بڑوں کو پہلے دو تاکہ بچوں کے اندر عداب آئے زندگی کے گئے بڑے ہیں تو وہ بچوں کو ترجیح دیں تا کہ بچوں کو ایک دوسرے کاندب آئے تو یہ اداب سکھائے تو اس لیے حکم دیا کہ اپنے اولادوں کو جب سات سال کی ہو جائے تب ان کو حکم دو ان کو کہو کہ اٹھو نماز پڑھو آج ہم اپنی بچوں کو دیکھو ٹیوشن نہیں جاتے ہم اپنے بچوں کی پٹائی لگاتے سکول میں نہیں جاتے ہم اپنے بچوں کی پٹائی لگاتے لیکن وہی بچے جب نماز نہیں پڑھتے ہم ان بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے اور یہ جو نماز کا ہم حکم نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے دیکھیں اس کی وجہ سے کہ بچے کتنی زیادہ جو نہ بچے اس کے اندر جو نہ بچے کتنی ان کی تربیت کے اوپر کتنا اثر پڑھ رہا ہے کتنا اثر پڑھ رہا ان کی تربیت کے اندر تو کیا فرمایا کہ بچوں کو جب سات سال کے ہو جائے تو ان کو حکم دو ان کو وضو کی عادت ڈالو وضو کی عادت ڈالو ان کو اور ان کو جو نا ان کو پھر نماز کا حکم دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو اب اگر نماز نہیں پڑتے تو ان کی پٹا ہی لگا کے نماز پڑھائیں ان کے سختی کریں آن بچوں کے تو کہا کیا کہا کہ اتنی بچے کے اوپر سختی کرو گے بچہ سمرے گا بچہ بگڑے گا نہیں بچہ بگڑے گا نہیں اور جب اتنے بچے کو اوپر آپ تربیت نہیں کر رہے بچے کی تربیت نہیں کر رہے تو بچہ بگڑے گئی پھر ان کو تربیت کرو گی تو ان کو نماز کا کہو آج ہم اتنے بڑے بچے ہو جاتے تو ہم ان کو نماز کا نہیں کہتے جب وہ بڑے بڑے ہو جاتے پھر وہ سنتے رہے چھوٹے بچے کی تربیت سنت نبی طریقہ کہ چھوٹے بچے کی تربیت یہ انسان کا پروسس ہے ぞر لگے گا تو آپ نے بچوں کی تربیت لینی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی لو یہ بچوں کا حق ہے والدین کا دینا یہ ساری چیزیں دینا والدین کا حق ہے کہ ان کو وضو کرنا سکھائیں باپ وضو رہنا سکھائیں باپ وضو رہنا سکھائیں وضو کرنا سکھائیں اور نماز پڑھنی سکھائیں اپنے بچوں کو سختی کریں باپ کریں ماں کریں گھر کے لئے تاکہ بچوں کو عادت بختہ ہو پھر اپنے بچوں کو پیار کریں یہی نہیں خالی ڈانٹ نہیں ہے بچے کوئی ساتھ محبت بھی کریں ہماری محبت بھی انوکھی ہے انوکھی ہے ہم محبت کرتے ہیں ہماری محبتیں ایسی محبتیں ہیں کہ جو ان کی تربیہ جو وہاں تک نہیں کر پاتے ہم لوگ ایسی محبتیں کر چھوڑتے بچوں کے لیکن اللہ پاک نے جہاں حکم دیا کہا کہ بچے کی جو تربیہ تچھی ہی محبت ہے والدین کی کہ والدین اگر اس کی تربیہ کے لئے ان کو پرسختی بھی اس وقت کر لیں تو یہ بھی محبت ہے والدین کی کہ والدین وہ انعام دے رہے ہیں اس پر تو پھر یہ والدین جو نا اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں یہ بھی جو نا حضور کی سنت ہیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نوازوں کو محبت کرتے تھے پیار سے بہت سے بھی لیتے تھے ایک صحابی آئی اکراب انحاوس اور آگے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے ساتھ جو نا ان کو کبھی چوما نہیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہاری محبت جو نا تیرے اندر محبت نہیں کیا اللہ کی طرف سے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کہ اپنی اولاد کو چوبنا بھی عبادت ہے محبت ہے آج جو ہم اپنے بچوں پر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچوں کو میں نے اپنے اندر جو نا محسوس کیا جو نا بچوں کو جو نا ہم کلاسیز لے رہے ہوتے بچوں کی تو ایک دن جو نا میں نے وہ بچے نا بڑا اچھا ریزرٹ دیا تاریم کے اندر جو نا انہیں بڑا اچھا ریزرٹ دیا تو میں نے بچوں کو بلایا اور بلا کے دو بچوں کو میں نے بوسا لیا ان کو پیار کیا میں نے جب وہ پیار کیا تھا وہ بچوں کے اندر کچھ دن تک یہ بات رہی ان کو وہ مزہ رہا اس بوسے کا اس پیار کا اس پیار کا بجونا ان کو مزا رہا تو کچھ دن ہو گئے انہوں نے پھر کوئی اچھا جو مجھے ریزلٹ دیا تو میں نے ان کو ماشاء اللہ کہا پیار کیا تو وہ بچے واپس سا لے گئے واپس جا کے پھر واپس لوٹ کے آئے میرے پاس اور آگے کہنے لگے بچے ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہاں بیٹا کریں کیا بات ہے تو کہتے پہلے جیجکے تھوڑے سی جیجکے بچے بچے ہیں تھوڑے سی جیجکیاں جیجکے بات میں کہتی باجی اس دن ہم نے یہ کام اچھا کیا تھا تو آپ نے میں بیار کیا تھا آج کیوں نہیں کیا دیکھو کہ آپ جب بچے کے اچھے کام کو پر ان کو اپلیشیٹ کرتے ہیں ان کو چونکتے ہیں نا تو بچوں کے اندر کتنے کتنے دن تک اس کا مزا رہتا ہے بچے فیل کرتے ہیں اس مزے کو تحلاللہ کہتے ہیں کہ یہ جو بوسا لینا ہے نا یہ بھی بچے کا فخر بڑھاتا ہے فخر بڑھاتا ہے بوسا کہ بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی اولاد کو بوسا لیتا ہے اچھے کام پر کہ اس کو جو نا فخر بحسوس ہوتا ہے کہ میرے والدین نے اس وقت مجھے پیار کیا ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ بچوں کو اور اکثر لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں لوگ بچوں کو اب ہم بوسا لیں یہ کیا بات ہوئی یہ میرے نبی کی سنت ہے اور اس بوسے کے اندر کتنا فخر ہے میں آپ کو یہ بتا رہی کہ مجھے بچوں نے سکھایا بچوں نے سکھایا کہ ان کو کتنا کتنا دینے اس بوسے کا جو نا لطف رہتے ہیں بچوں کو اور کتنا وہ فیل کرتے ہیں اور بچوں کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کبھی ان کو بوسا لے کے دیکھیں بچے اتنا اچھا رزلٹ دیتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے اور دوسرا بوسے کہا کے کنات کا بوسا حلولہ کہتے ہیں کہ دوسرا بوسا کنات کا ہے کہ اس کا جو مرکز ہے ماتھا ہے ماتھے کے اوپر جو بوسا تو جو بیٹی کو سیدہ کائنات کو ماتھے کے اوپر بوسا لیتے تھے اپنی بیٹیوں کو ماتھے کے اوپر بوسا لینا ان سے محبت کا اظہار کرنا محبت کا اظہار کرنا یہ بچوں کے ساتھ محبت کا حق ہے اور تیسرا بوسا ان کی گالوں کے اوپر بوسا لینا اور یہ بھی محبت کا درجہ ہے کہ میرے حضور اپنے بچوں کو سونگتے بھی تھے چونگتے بھی تھے میرے حضور اور کہتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہے اور چوتھا بوسا جو ہے نا محبت کا بوسا ہے اور اس کی جگہ ہاتھوں پر بوسا ہے اور حضور علیہ السلام یہ بھی بوسا لیتے تھے اور بوسا کا سیدہ کائنات آتی تھی تو میرے حضور ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ادب میں اور وہ ان کے ہاتھ چونگتی ہیں آپ ان کے ہاتھ چونگتے ہیں تو یہ بھی فخر ہے یہ اولاد کا کہ اولاد کے لئے اس طرح کے معاملات بھی کرنا کہ ان کے بوسے لینا مارے پاس ایک بچی ایک کلاس کے اندر وہ بچی اکثر بتاتی ہوتی ہے وہ کہے گی کہ میں یہ کام کر کے آج میں نے یہ تلاوت کیے آج میں یہ سیکھا تھا اور میں نے جا کے اپنے بابا کو بتایا میرے بابا نے میری ہاتھ چونے اور میں نے کہا بابا میری ہاتھ تھا گئے ہیں تو بابا نے میری ہاتھ چونے بچی یعنی کہ کتنے کتنے دن بچے اس کو فیل کرتے کہ ہمارے بابا میری ماما نے ہمیں اتنا پیار کیا یہ اولاد کا حق ہے اور پھر بچوں کے جو نا بچوں کے سر پر ہاتھ شفقت سے پھیرنا ان کو اپنے ساتھ لگانا پیار سے محبت سے ان کے ساتھ مہربان ہونا اور یہ بھی جو نا بچے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے ان کے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ بھی محبت کا اظہار ہے کہ پھر ان کے جو نا ماتھے پر ہاتھ رکھنا ان کی جو نا توانائی کو بڑھاتا ہے ان کے جو نا سر پر ہاتھ رکھنا ان کے ماتھوں پر ہاتھ رکھنا ان کو پیار کرنا ان کی توانائی بڑھاتا ہے بچوں کے اور پھر چوتھا لمس کے اپنے دونوں ہاتھ ہو جو اب آس کا تھی یہ بچے بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو حلولہ کہتے کہ اپنے بچوں کو جو نا ان کے گالوں سے پگڑ کے پیار کر کے ان کو اپنے قریب کرنا ان کو پیار کرنا اور نربی کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ لمس بھی بچوں کے اندر ان کے فخر کو بڑھاتے ہیں تو حلولہ کہتے ہیں یہ چار قسم کا جو بوسہ ہے نا یہ لمس ہے یہ بچوں کے اندر ایک محبت کو اور فخر کو جنم دیتے ہیں یہ کبھی کر کے دیکھو آپ یقین مانو میں نے تو اپنے بچوں سے سیکھا جو میری ادارے کے اندر بچے ہیں میں نے ان سے سیکھا کہ جس نے ان کو پیار کیا اس طرح کا پیار کیا وہ بچے اور اچھا انہوں نے ریزلٹ دیا اور وہ بچے کئی وقت ایسا ہوتا ہے وہ بچے جو برائی پہ کھڑے ہوتے ہیں شر پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن جب انہوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بچے خود بخود ہی وہ جو نہ اس شر سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ بچے خیر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ حق ہے اپنی الاد کا آج ہمیں حق دینا نہیں آتا سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حق دینا نہیں آتا ہمیں حق لینا آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچے ہمارا حق دے ہمیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان کو حق کیسے دی ہم پہلے حق دیں پھر بعد میں حق لیں پہلے دیں گے پھر لیں گے پھر وہ بچے حق دیں گے تو اللہ حب العالمین کی بار کہہ ایک دس میں میری اتجاہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کا کر دیں کہ جس طرح اس نے اپنے محبوب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا پاک کیا اللہ اس سنت کا حق ہمیں بھی ادا کر دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں ہم نے اولاد کی ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے چھوٹے جو نہ ہمارے نیچے جو ہمارے اولادیں ہیں ہمیں بھی ان کی تربیت اس طرح کرنے کی اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ علیہ ہے ہے ۔